استخارہ کسے کہتے ہیں کیا استخارہ کا کوئی مخصوص سنت طریقہ بھی ہے استخارہ کی اگر کوئی سنت دوا ہو تو وہ بھی بتا دیں آج کل پیروں فقیروں نے جو آن لائن استخارہ کا سیسرہ شروع کیا ہوا ہے یا ٹیلی فون پر اس کی کیا شریح حصیت ہے اس کی شریح حصیت یہ ہے کہ یہ آن لائن ہے اور ان کی لائنیں کٹی ہوئی ہیں اللہ سے تو استخارہ کا تو کنسیپٹ بلکل ڈیفرنٹس ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا بگاڑ دیا انہوں نے تو مستقبل کی خبریں دینا شروع کر دی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر میری شادی ہوگی نہیں ہوگی میری نوکری لگے گی نہیں میرا ویزا لگے گا یا نہیں استخارہ یہ تو ہے ہی نہیں تھا استخارہ تو صرف اللہ سے مشورہ تھا اور مشورہ اس فام میں کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں نا اگر میرے حاک میں بہتر ہے تو ہو جائے نہیں بہتر تو نہ ہو یہ تو ماظر اللہ انہوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان اللہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں کرتے کہ یا اللہ بہتر ہے تو ہو جائے نہیں بہتر تو نہ ہو کہتے ہیں یا اللہ بہتر ہے یا نہیں ہے وہ ہو جائے تو یہ تو استخارہ نہیں ہے استخارہ کی بنیاد ہی انہوں نے جڑی اکھاڑ کے رکھ دی ہے پیچھے سے مجھے مشکات المصابی کی پہلی جلدیں وہ اوپر دو جلدیں رکھی ہیں انہوں سے پہلی والی جلدیں دیں میں ان کو استخارہ والی دعا بھی صحیح بخاری میں جو آئی ہے نہ وہ بتا دو یعنی انہوں نے استخارہ کا حلیہ بگاڑ گئی ہے تو مستقبل کی خبریں پتہ کروارے ہوتے ہیں وہ استخارہ تو کہیں بھی موجود نہیں استخارہ بلکل ڈیفرنٹ چیز تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو باقی اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ کے مابوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعا استخارہ اس طرح تعلیم کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیات آپ ادا لگا لیں اور ہمیں ہر اپنے دنیاوی معاملے میں مشورے کی طرف آپ علیہ السلام استخارہ کی ترغیب دلائے کرتے تھے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ میں دعا بھی آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا دین کے ساتھ نہیں ہے کوئی شخص یہ نہیں استخارہ کر سکتا کہ میں استخارہ کروں کہ سنی ٹھیک ہے یا شیعہ دین کے اوپر آپ کو علمی دلائل دیکھنے ہوں بال لوگ اس طرح کے استخارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بریلوی استخارہ کرتے ہیں تو دیوبندی غلط نکلتے ہیں دیوبندی استخارہ کرتے ہیں بریلوی غلط نکلتے ہیں کیونکہ استخارہ وہ ہوئے نہیں رہا ہوتا وہ ان کا اپنا ایک آپ سمجھ لیں خود ساختہ قسم کا استخارہ ہوتا ہے اس کا قرآن و سننا سے کوئی تعلق نہیں پہلی بات کلیر کر لیں استخارہ کا تعلق صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے دنیاوی لین دین دنیاوی کوئی شخص یعنی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے کوئی اگرچہ یہ بھی دین میں آتا لیکن دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے شادی کہیں کرنا چاہتا ہے کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے دینی معاملات کو قرآن و سننا سے اغذر کیا جائے گا اس میں استخارہ کو پرلائن ہی آپ کریں گے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ٹیکسلا میں ایک بھائی تھے تو وہ کہتے ہیں میں استخارہ کر کے قادیان ہی ہوگی مجھے اشارہ ہوئے آپ قادیان ہی ہو جائیں اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے لوگ تو خواب میں نبیل اسلام کے اوپر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نبیل اسلام خواب میں انہوں نے کہا کہ فلان ٹھیک ہے فلان غلط ہے دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں جو فلان غلط ہے جب وہ خواب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ فلانا جڑا ہے نا وہ غلط ہے اسیتر ٹھیک ہے اس میں میرے ایک لیپ بھی ہے مولانا تاری جمیر صاحب کا خواب اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکیشن کی آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں یہ جو حدیث ہے نا جی میں استخارے کے اوپر جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور مشکات المصابی میں آپ کو جو نفلی نماز کا چپٹر ہے نا اس کے اندر آپ کو یہ استخارے والی حدیث مل جائے گی یہ انٹرنیشنل امریکہ مطابق مشکات میں اس کا نمبر ہے 1313 بخاری میں ہے سعی بخاری میں جابی بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس احتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی صورت سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعت نفل پڑے یعنی شاہ کی نواز کے بعد دو نفل پڑھ لے یا جس وقت بھی آسانی ہے اس کے بعد کوئی خواب شاہب نہیں دیکھنا ہوتا لوگ ہیں انہیں کہ جناب دو نفل پڑے کسی سے گفتگو کیے بغیر سو جائیں اگر سبس جنڈی نظر آئے تو ٹھیک ہے ریڈ آئے تو نہیں ٹھیک سر یہ کہیں بھی دنیا کی کسی عدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں دیکھئی کوئی جنڈی جنڈی نظر نہیں آنی کوئی خواب کی گرنٹی نہیں ہے کہ خواب آنا ہے صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آپ کے لئے آسان کر دے گا یا اس معاملے سے آپ کو دور کر دے گا وہی دعا کے اندر ہے استخارہ صرف دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بتا دے اس مسئلے میں اگر میرے لئے حق ہے تو یہ حق کر دے اگر یہ باطل ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے اور مجھے اس پر راضی بھی کر دے اس کے لئے آپ کو کوئی بیل کی واز نہیں آنی کچھ بھی نہیں آنا یعنی وہ معاملہ خود بہت یعنی آپ رشتہ کہیں کرنے جا رہے تھے آپ نے دعاہ استخارہ مانگ لی تو اگر وہ آپ کے لئے بہتر نہیں تھا تو انشاءاللہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حصہ ہوئی ہو اس کے لئے دنیا کا کوئی استخارہ اگرز نہیں کرتا کیونکہ استخارے میں تو آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ اللہ اگر بہتر ہے دین دنیا آخرت اور معیشت کے لئے یہ سارے الفاظ آئیں گے تو فرض کے علاوہ دو رکت نفل پڑھے پھر یہ دعا مانگیں دعا سن لیں آپ ورڈ بی ورڈ آپ مشکاہ سے دیکھ لیجئے گا اللہم انی استخیرک بعلمکا و استقدرکا بقدرتکا و اسألکا من فضلك العظیم فإنکا تقدر ولا اقدر اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم انکن انکن تتعلم ان هذا الامر خیر لی في دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدره لی و يسر ثم بارک لی فيه و انکن تتعلم ان هذا الامر شر لی في دینی و معاشی و عاقبت امری اور پھر آگے الفاظ ہے فصرف عنی وصرف عنہ وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ سُمَّ أَرْضِنِي بِهِ زبردست الفاظ ہے اے اللہ تعالیٰ میں تُڑ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں تُڑ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں اور میں تُڑ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں بے شک تُو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں تُو جانتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا اور تُو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے اے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں میرے لیے دین میری زندگی اور میرے انجام کار یا میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر آسان کر اور پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے میرے دین میری زندگی اور میرے انجام کار یا میری آخرت کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لئے خیر و بھلائی مقدر فرما وہ جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس کے ساتھ رازی کر دے یہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا پھر اپنی حاجت کا نام لے اگر وہ رشتے کے لئے کر رہا ہے جس کے لئے بھی یہ اردو ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عربی دعا ضروری نہیں آپ پڑھیں یہی ترجمہ پڑھ لیں اپنے الفاظ میں بیان کر لیں اس کے بعد کچھ نہیں لکھا کوئی جھنڈی نظر آئے گی رنگ نظر آئے گا یہ صرف دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ سپرد اپنے معاملے کرتے ہیں اگر آسانی ہے اس میں میرے لئے آسانی کرتے ہیں مشکل ہے تو اس کام کو روک دیں رکافٹیں ڈال دیں ہم کس لئے کر رہے ہوتے ہیں کہ رکافٹیں اٹھائی جائیں اس کے لئے کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی کہیں سے جان چڑھانی ہو تو خام کھائی کہتے ہیں استخارہ کی طرح جواب بھی صحیح نہیں آیا صحابہ ہو تو کبھی جواب نہیں آیا استخاروں کا یا آپ نے خود کانیاں منائی ہوئی ہیں اور آن لائن استخارہ تو آپ کو پتا ہے وہ تصمیح سے بھی استخارہ کرتے ہیں بقیدہ انہوں نے تصمیح آدمے پکڑی ہوتی ہیں وہ نا یہ ہم نے خود بھی چکے دیکھے بھی ہوئے کیے بھی ہوئے اللہ کے فضل سے اللہ معاف کرے اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ جو استخارہ کرنے لئے وہ کہتے ہیں آپ تصمیح آدمے پکڑ لیں تو آپ اپنی وہ چیز بیان کریں تو وہ جو بندہ استخارہ کرنے والے ہیں وہ اپنے ذہن میں اس کو سوچتا ہے دوسرے سے استخارہ کرا لیں حالانکہ یہاں استخارہ آپ نے خود کرنا ہے اپنے لئے کسی سے تو آپ کروائی نہیں سکتے کیونکہ مسئلہ تو آپ کہے اس میں تو سارے سیکھیں میرے لیے میرے لیے تیرے لیے تو گزمان ہوگا جتاں مردی تاں منوں کے لیڑا دینا میں اپنے بات کروں گا تو وہ پھر استخارہ جب کرا لاتے ہیں یہ جو آن لائن استخارہ نا وہ اس طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے وہ پیشے بیٹھے ہوئے تصویح پکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر تصویح کہتے ہیں ایسے ہل پڑے تو اس کا مطلب ہے ہاں اور اگر ایسے ہلے تو اس کا مطلب ہے نا آپ حاصلیں آپ جا کے پوچھ لیں نہیں ہلتی خود بہت ہلتی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں خود بہت ہلتی ہے ہل پڑتی ہے ویسے پتہ کیوں ظاہر ہے یہ کتنی دیر آپ سیدھے اس کو پڑھ کے رکھیں گے الکا ہاتھ جمبش کائی جاتا ہے تو باقی ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے جو بھی ایسے کر دیں اس کے لئے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ دیکھیں میں آپ کو یہ ہاتھ لائے بغیر اس کو علاقے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں نہیں میں الکی سے جمبش دیر ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ اس طرح ہرے ہوتے ہیں یہ سب دھندہ ہے پیسے کمانے کا استخارہ کچھ اور چیز تھی وہ اللہ سے دعا تھی اور مشورہ تھا مشورہ یہ نہیں کہ اللہ نے جواب دینا ہے جواب اللہ نے پریٹیکلی دینا ہے کہ آپ کو اس کام سے دور کر دینا ہے یا وہ کام آپ کے لئے سان کر دینا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہو گا لہٰذا یہ استخارے والوں سے بچیں